محسوس نشست اس متعلق پلکورٹ اجلاس میں مشاورت مکمل کر لی گئی فیصلہ کل سلائے جانے کا امکان پلکورٹ میں مشاورت تقریباً چالیس منٹ تک جاری رہی ذراعی کی مطابق آرڈر آف دی پورٹ مکمل کر کے جس کے دستہ خط کرا لیے گئے گزشتہ روز پر پلکورٹ اجلاس میں مشاورت کی گئی تھی پاکستان ازربائی جان تعلقات کا فروغ ازربائی جان کی صدر الہام علی یوف دوروزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے وزیراعظم شہباد شریف سے پرتک پاک استقبال کیا بچوں نے گلدستے پیش کیے صدر الہام علی یوف صدر آصف علی زرداری سے بھی ملاقات کریں گے دونوں مالک بھی مفوت کی سطح پر مذاقرات تمید کئی مہائدوں اور مقامت کی عابداشوں پر دستخط ہوں گے آج سے کراؤچی سمیت مل بھر کی تمام فلور مل اعتجاو جن خیر مہینہ مدت کیلئے بند کر دی گئیں ویدھولڈنگ ٹیکس کے باعث کراؤچی کے پچانوے فلور مل نے گندوں کی واشنگ روک دی آٹے کے بہران کا خرچ آٹا ملز مالکان کا کہنا ہے کہ ویدھولڈنگ ایجنٹ نہیں بن سکتے مطالبات پورے ہونے تک ملز نہیں بھولیں گے راول پرنڈی میں فلور مل مالکان کے دوسرے روز بھی گندوں کی واشنگ بند شہر میں آتے کی سپلائی متاثر ڈیری فارمز کا محرم کے بعد دوٹی قیمتوں میں اضافے کا اشارہ صدر ڈیری اینڈ کیٹل فارمز شاکر عمر گجر کہتے ہیں کہ بجٹ میں جناس اور فیڈرز پر دس سے تیرہ فیسد ٹیکس کا سر گوچ دودھ مرگی اور انڈے پر آئے گا ٹیکسوں میں اضافے کے بعد فیڈ کی فی بوری تین ہزار تک ہو چکی ہے بولے کہ دودھ کی قیمت تین سا روپے لیٹر تک جانے کا خدشہ ہے سیبلین کے فوجی ٹرال سے متعلق اس کی سپریم کورٹ میں سما جس جمال مندخل کے ریمارکس کہا کہ آپ ملزمان کے ساتھ سلوک تو انسان ہو والا کریں جس سماز ہر اکار ٹونی جنرل سے مقالمہ کہا آپ پہلے بتاتے تھے ہر ہفتے ملزمان کی فیملی سے ملاقات ہوتی ہے اس کو جاری کیوں نہیں رکھتے سماز کے دور آنا ٹونی جنرل نے ملزمان سے اہلہ خانہ کی ملاقاتوں کی حقین دہانی کرا دی جہاں سے گرومنگ ہوتی تھی پروفیشنل پچھلے دس سے پندرہ سالوں میں وہ انسٹیٹیوشن آف چیمبر ختم ہو گیا اس ڈیگریڈیشن کا اس ڈاؤن فال کا ذمہ دار ہم سب ہیں بشمول میرے پیسے کمانے کے ساتھ اپنی عزت نفس کو بھی دیکھنا ہے پروفیشنل گرومنگ کے لیے کبھی کبار میں غصہ بھی کر دیتا ہوں چیز جیسے اسلامباد ہائے کوٹ آمر فاروق کی نوجوان مقلہ کو اخلاقیات پر عمل پیرا ہونے کی نصیحت کہا کہ چیمبر میں تربیت کا نظریہ ختم ہوتا جا رہا ہے نوجوان مقلہ کو بہتر رہنمائی کی ضرورت ہے بہت سے نئے آنے والے مقلہ عدالت اخلاقیات نہیں سمجھتے جسس تارک محمود جانگیری کی ڈگری مشکوک ہے ماملے کے لیے آئینوں قانون میں کورنٹو کا راستہ ہی بچتا ہے میاں داؤود ایڈوکیٹ کہتے ہیں کہ عدالت کے اعتراضات کا جواب دے دیا سپریم ٹوڈیشل کانسل میں سے ریل تباہ کیس کو آئی کوٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے امید ہے کہ اس کی ریگولر سماعت ہوگی پاکستان میں بجلی کے ہوش عباد ریس کے والد سے حیرت تنگیز انکشاف آئی پیس امریکی مہنگائی کی قیمت پاکستانیوں سے وصول کر رہی ہے آئی پیس کے مہایدے کی اہام شک پنظریاں پر سننے والوں کے ہوش اڑ گئے آئی پیس کے حکومت پاکستان سے بجلی مہایدے میں امریکی انکلنیشن کو انڈیکس کرنے کا انکشاف سامنے آیا ہے ایس ڈی پی آئی کے ریسرچ فیلوز کی صافیوں کو بریفنگ کہا کہ امریکی ڈالرز کی قدر گرنے پر بھی پاکستان میں بجلی کا ٹارف بڑھے گا امریکہ میں مہنگائی کا اثر پاکستان میں کیپسٹی چارجز پر ہوگا بجلی کے ٹارف میں بارہ سے بیس فیصد تا ٹیکس جبکہ ستر فیصد کیپسٹی چارجز ہے یہ الیکٹرک ہے یہاں پر دس اور کمپنیز ہونی چاہیے جو ہمیں بجلی دینے کی کمپنیز کی لائسنسز دوں کے بعد جاکہ کمپیٹیشن ہو اس کمپیٹیشن میں فائدہ سب سے زیادہ کنزیومر کو ہوگا اس کمپیٹیشن کی وجہ سے ریٹس کم ہوں گے اور ایفیشنسی بڑھے گی سستی اور مستقل بجلی کے لئے خیلیٹک کی اجارہ داری ختم کرنا ہوگی مصطفہ کمال نے فارمولا پیش کر دیا کراوچی میں نیوز کانفرنس کے دوران کا بجلی کے نظام میں مستقل پتر سے آر پین پر زیادہ ہوں گے کیپسٹی چارجز کی آر میں ملکی ابانک کی جیبو سے پیسے نکل با کر آئی پی پیس کی ادائییاں ہو رہی ہیں ایسے نہیں چلے گا پی ٹی آئی کی پاکستان اور افواج دشمنی کا ثبوت خیبر پخمخہ حکومت نے خود کو دہشتگردی کے خلاف فوج کی کارمائییں صدود کر لیا سعادی توجہ سیاست پر پشاور پولیس سیلین میں پولیس جوانوں کے جنازے ہوئے لیکن وزیرالہ سمیت کسی حکومتی بڑی شخصیت نے شرکت نہیں کی کی پی میں فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں لیکن حکومت کا کوئی وزیر ان جنازوں میں ناشرکت کر رہا ہے اور نامیتوں کو کاندہ دے رہا ہے لیڈ کرے گا پنجاب ترقی میں بھی لیڈ کرے گا پنجاب سٹوڈنس کو فسیلیٹیٹ کرنے میں بھی لیڈ کرے گا پنجاب ٹرانسپورٹ میں بھی لیڈ کرے گا انشاءاللہ پنجاب ہر چیز میں لیڈ کرے گا اور میں چاہتی ہوں کہ باقی صوبے بھی پنجاب کو فالو کریں اور دوسرے صوبوں میں بھی اسی طرح ترقی آئے ای بائکس کی بہت ڈیمانڈ آئی ہے پنجاب کے طلبہ کو کہتی ہوں کہ آج رغاز ہے فیس ٹو میں بائکس کی تعداد بڑھائیں گے تاکہ ان کی زندگی میں آسانی ہو سکے وزیراللہ پنجاب مریم دواز کا لہور میں ای بائکس تقسیم کرنے کی تقریص و خطاب کا آکر لاب ٹاپ کا منصوبہ جنواز شریف اور شہباز شریف کا تاؤں سے بہت جلد دوبارہ لانچ کریں گے مریم دواز سے طلبہ میں ستائی ستار بائکس تقسیم کی لاہور ہائی کورٹ کی پہلی خاتون چیز جسر آلیہ نیلم نے حلف اٹھا لیا گرنہ پنجاب سلیم اہدر نے چیز جسر لاہور ہائی کورٹ سے حلف لیا حلب برداری کی تقریب میں وزیراللہ پنجاب مریم نواز نے شرکت کی فاقم اسر داخلہ محسن افیق کراچی آمد درہانی محل میں دورے میں داؤدی بہورا جماعت کے روحانی پیشوا سیدنا موصل سیف الدین سے ملاقات پاکستان آمد پر نیک کمنناوں کا اصحاب کیا تاکہ داؤدی بہورا انپسند اور محبت کرنے والی کمیونٹی ہے محسن افیق کی جانب سے سیدنا موصل سیف الدین کو خوبصورہ چادر اور تبقات کا تحفہ پیش کیا گیا سولجر بزار میں شاہ شہدان امام بارگاہ پہنچ کر انتظامات کا چوائیسہ بھی لیا گیا آیات اللہ قیل الغروری اور مقبول باقرین ایام نیامہ کے بہترین انتظامات پر وزیر داخلہ محسن افیق کا شکریہ دا کیا ملک کے مختلف حصوں میں موسون کا بھرپور اثر پنجاب اور خیبر پختون کو ہمیں بادل جم کر برسے کر آرچی کے عوان تحال بارش کے منتظر شہر اقایت میں بھی سلائے کے بعد بارش متوفق ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے